حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ایک باغ میں موجود تھے تو جبریل علیہ السلام نے آکے خوشخبری دی کہ جو بندہ بھی کلمہ پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا نبی علیہ السلام بہت خوش تھے حضرت ابو حریرہ نبی پاس تھے تو نبی علیہ السلام نے بتلایا ابو حریرہ ابھی مجھے جبریل علیہ السلام نے یہ پیغام دیا ہے کہ جو کلمہ پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا تو ابو حریرہ نبی علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ کے بیسے میں لوگوں کو بتا دوں فرمایا بتا دو چنانچہ ابو ریلانو باغ سے نکلے آگے حضرت عمر اللہ نو آ رہے تھے تو ابو ریلانو نے خوش خوشیوں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی ہوئی ہے کہ اللہ نے فرمایا جو کلمہ پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا حضرت عمر اللہ نو کی طبیعت میں نظم و نسق بہت تھا انہوں نے ابو ریلانو کو دھکا دیا اور وہ نیچے گر گئے اور کہنے لگے اچھا میں نبی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں تو ابو ریلانو پی آئے کہ میں شکایت لگاتا ہوں کہ انہوں نے مجھے دھکا دیا ابو ریلانو نے آکے کہا اے اللہ تعالیٰ نے آپ نے جو مجھے خوش خبری دی تھی میں نے عمر و خطاب کو سنائی اور انہوں نے دھکا دیا کہ میں نبی اللہ تعالیٰ سے خود بات کرتا ہوں تو نبی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو نے ایسے کیوں کیا اے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بات ہر کسی کو بتا دی جائے گی تو لوگ تو ریلیکس ہو جائیں گے کہ کلمہ پڑھ لیا اب نیکی کیا ضرورت ہے لوگوں کو نیکی کرنے دیں اللہ نے اگر وعدہ فرما دیا تو یہ اچھی بات ہے تو نبی اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار فرمائی وگر حقیقت یہی ہے کہ جو کلمہ پڑھے گا اللہ اپنی رحمت سے اس کو جنت عطا فرمائیں گے